اسلام علیکم ایوی ورن ویلکم بیک ٹو ناس کے چند تک کیسے آپ سب لوگ امیدہ ساپ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار سی نان کھتائی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزے دار سے اور بہت ہی کوئی بڑھنے والے نان کھتائی ہیں یہ اس میں آپ کو کوئی زیادہ مکسنگ وغیرہ کرنے کی بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اور اس کے جو ریزلٹ ہے نا وہ دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنی کوئی زبردست نان کھتائی بنتی ہے نا بہت ہی مزے دار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اسے آپ بنا کے ایٹ ایٹ باکس میں بھی رکھ سکتے ہیں آرام سے ایک ہفتہ پندرہ دن بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور آپ لوگ اسے بنا کے سیف کریں اور چائے کے ساتھ انجائے کریں اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں کتنا زبردست ہے آپ لوگ جب بنائیں گے تو بہت آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ تو چلیں ریسی بی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے میجرنگ کپ سے ناپ کے اور یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک کپ ہی میں نے بیسن لیا ہے اس میں تھوڑا بیسن زیادہ جاتا ہے نانگتائی میں اگر آپ کو کم بیسن والی پسند ہو تو ایک اور بھی میرے چینل پہ ہے تو آپ وہ بھی دیکھ کے بنا سکتے ہیں یہ زیادہ بیسن اس میں ایٹ ہوتا ہے اور یہ میں نے ہاف کپ اس میں چینی پسیوی ایٹ کری ہے اور ون ٹی سپون الائچی کا پاورڈر ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس میں ایٹ کریں گے اور ون ایٹ ٹی سپون اس میں جو کھانو کا سوڈا ہوتا ہے پاکوڑوں میں جو یوز ہوتا ہے وہ اس میں ڈالیں گے ون ایٹ ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا اور بس ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ میرے پاس ایک کپ سے تھوڑا کب میں نے گھی لیا ہے یہ ہی روم ٹیمپریچر کا گھی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پگلاوائی لینا ہے آپ نے اور اس کو میں اس طرح سے ڈال ڈال کے تھوڑا تھوڑا سا اور اس کو گونتی جاؤں گی تو بس ہلکا سا آپ نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنا گھی آپ کو لگے گا تو آپ نے اس میں سارا گھی نہیں ڈالنا بس اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور آپ اس کو گونتے جائیے گا تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں کتنا گھی use ہوا تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گھی میں پاس بچ گیا اور یہ اس طرح سے جب کمبائن ہو جائے دو آپ کی تو یہ اس طرح سے نظر آنی چاہیے تو یہ میں اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں اتنا گھی ٹو ٹیبل سپون کے کری میرے پاس بچ گیا ہے تو آپ سارا ایک دم سے ایڈ نہیں کریے گا تو یہاں دیکھیں دس منٹ ہو گئے اور دس منٹ کے بعد اس کو ہم ایک دفعہ دوبارے سے اس طرح سے کر لیں گے تو اگر آپ کو سوفٹ لگ رہا ہو آٹا تو آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں دس منٹ کے لیے اور اب اس کے بعد میں ایک ٹیبل سپون لے لوں گی اور میں تھوڑے بڑے سائز میں بنا رہی تو اس طرح سے بھر کے میں نے ٹیبل سپون لیا ہے تاکہ ایکول سائز کیا ہے اور اس کو میں نے بس اس طرح سے راؤنڈ کر لیا بہت زیادہ فلیٹ نہیں کریں گے تو بڑنا جائے یہ بہت زیادہ پھیل جائیں گی تو بس اس طرح سے ہلکا سا راؤنڈ بنا کے اور بس اس طرح سے رکھتی جاؤں گی اور میں نے ٹری میں بٹر پیپر لگا لیا تھا اور کوئی گریز وغیرہ نہیں کیا اس میں پہلے ہی اتنا گھی ہے تو اس کو گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس سیمپل اس طرح سے راؤنڈ بنا کے اور اس کو آپ رکھتے جائیں بس چھوٹی یا بڑی آپ کو اپنے حساب سے جتنی بھی رکھنیوں آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک انڈے کی زردی لے لیے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو پورا انڈہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن انڈے کی جو زردی لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھا کلر آتے ہیں تو میں اس میں صرف زردی یوز کر رہی ہوں تو یہ سب پہ لگا دیں گے اس طریقے سے اون کو میں نے پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ون ایٹی ڈگری پہ دس منٹ پہلے اور ون ایٹی ڈگری پہ ہی ہم اس کو بیک کریں گے تقریباً ٹوئنٹی منٹ کے لیے اور آپ نے اپنے اون کے حساب سے دیکھنا ہے کیونکہ ہر اون کا ٹیمپریچر الگ الگ ہوتا ہے تو اگر آپ کا اون دیکھ لیے گا کتنی دیر میں بیک کرتا ہے ٹوئنٹی منٹ میں ہی اچھی طرح سے بیک ہو جاتی ہیں اگر آپ کی ٹوئنٹی منٹ میں نہ ہو تو ٹوئنٹی فائف منٹ پہ آپ دیکھ لیے گا اور اس کا جو نیچے سے کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نو اس بات کا دھیان رکھیے گا تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی نانکتائی بیس منٹ میں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں اور کتنی اچھی اور سائز میں بھی پھول گئی ہیں اور ڈبل ہو گئی ہیں تو بس آپ نے اس کو اسی طرح سے پانچ منٹ چھوڑ دینا ہے ورنہ تو یہ بکھر جائیں گی گرم میں آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں ہلانا جلانا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں کلر دکھا رہی ہیں اس کا کلر کتنا پرفیکٹ آیا ہے اس میں بہت زیادہ گولڈن کلر نہیں ہوتا نیچے سے ہلکا لائٹ براؤن سا کلر ہوتا ہے اور وہی اچھا لگتا ہے زیادہ کلر دے دیں گے تو پھر بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور اس طرح سے جب پانچ منٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس طرح سے کولنگ ریک کے اوپر اس طرح نکال کے رکھنے اور اس کو تھنڈا کرنے اچھی طرح جب یہ تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اسے سیرف کریں تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ کلر اس کا ہے اسی طرح کا کلر آپ نے دینا ہے ڈرک کلر بلکل بھی نہیں دینا بسکیٹس اور نان کتائی وغیرہ ہمیشہ کم ٹیمپریچر پر بیک کرے جاتے ہیں ورنہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈرک ہو جاتا اور وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ اس طرح سے کر کے جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو آپ اس کو اس طرح پلیٹ میں رکھ کے سیرف کر سکتے ہیں اور تھنڈے ہونے کے بعد یہ ٹائٹ باکس میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ایک مہینہ پندرہ دن تک بلکل بھی خراب نہیں ہوتی مگر یہ بنتی اتنی زبردست ہیں کہ آپ ایک مہینہ پندرہ دن تک اس کو سٹور نہیں کر پائیں گے تو ضرور ٹائٹ کیجئے گا اور میں نے پہلے بھی اون کے بغیر بھی میں نے آپ کو پتیلے میں نان کتائی بنانا بتائیے اگر جن کے پاس اون نہیں ہے وہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہ اس طریقے سے بنا لیں اور وہ بھی بہت زبردست بنتی ہیں اور یہ والی بھی بہت مزے کی بنی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹائٹ کیجئے گا اس کا لک میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کلر بھی کتنا پرفیکٹ اور زبردست ہے کوشش کریے کہ جب آپ بیک کریں تو نیچے سے زیادہ گولڈن براؤن نہ ہو اسی طرح کا کلر ہے تو یہ دیکھیں اندر سے کتنی زبردست پھولی بھی ماشاءاللہ اور بہت ہی زبردست خستہ نان کتائی ہماری بن کے تیار ہوئی ہیں اور میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر نان کتائی کی ریسیپی اپلوڈ کی ہے زیرہ بسکٹ کی ریسیپی میرے چینل پر ہے اور چوکلیٹ چپ کوکیز بھی میں نے بنائے ہیں اور روڈ بسکٹ بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہ بھی بہت زبردست اور پرفیکٹ ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اپنے بچوں کو دیجئے گا اور لنج باکس ہوگارہ میں بھی بچوں کو دے سکتے ہیں ہوم میٹ بسکٹ بنا کے آپ رکھ لیں اور بچوں کو صبح لنج باکس میں دے دیں تو ضرور ٹرائے کریں ریسیپی پسند آئے تو تھمز اپ کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں ایک نئے اور زبردستی ریسیپی کے ساتھ تھنکس فار ووچنگ اللہ حافظ